بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائیوں کی تاترین نیوز ابلیس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی شدمت میں حاضر ہیں اور متحدرہ بیمارات میں ہونے والی تاترین نیوز ابلیس سے آپ لوگوں کو آگاہ افرائم کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک آہم ترین خبر سے آگاہ افرائم کریں کہ اس وقت ابودابی پارک نے بچوں کی مفت فوٹوگرافی سیشن کا آغاز بھی شروع کر دیا اس خبر کی تفصیلات کے مطابق ابودابی الامارات پارک میں دس سے پندرہ سال کے بچوں کے لئے مفت فوٹوگرافی کلاسز کا آغاز کر رہا ہے اور ان سیشن کے لئے پارک نے فائن آرٹس اور پروفیشنل لینڈسکیپ فوٹوگرافر ایتنورین لم سے تعاون کیا اور اس کا مقصد پارک سے دوبارہ تخلیق کی مدد سے تعلیم فرہم کرنا بھی شامل تھا اس بار میں دو گھنٹے کا یہ سیشن 6 نومبر کو دوبہر 3 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان ہوگا قسم کے فوٹوگرافی کے علاق سے متعارف کروائے جائے گا جو اس کے علاوہ ان کے استعمال میں ہوں گے اسی کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان شرکہ فریممنگ انچی اور نیچی شوٹنگ قریب اور دور اور اچھی تصاویر کو تلاش کرنے اور اس کی جگہ لینے کا طریقہ کار اور مختلف نکتہ نظر کی بنیاد پر طریقوں کے بارے میں بھی سیکھ سکیں گے اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور آمدرین خبر سے آگاہ انفرہم کریں کہ اس وقت مختلف عمارات میں چار روز کی چھٹیاں ایمریٹس نے چار دنوں کے لیے خصوصی کرائیوں کو اعلان بھی جاری کر دیا اس خبر کی تفصیلات کے مطابق دبائی کی ایمریٹس یا لائن نے موسم سرما کی تاتیرات کے لیے یوروپ اور شمالی امریکہ کے منتقب مقامات کے لیے خصوصی فضائی کرائیوں کو اعلان بھی جاری کر دیا اور اس سوالے سے متحدہ بھی مارات کے رہیشی دسمبر کے پہلے ہفتے میں چار دن کی چھٹیوں کے لیے بھی مکمل دور پر آپ تیار ہو جائیں اس سوالے سے جو مزید اپریٹ جاری کی جاری ہیں ان کے مطابق سارفین پندرہ جون دوہزار بائیس تک سفر کیلئے اکتیس اکتوبر سے سات رومنبر دوہزار اکیس تک خصوصی کراہ میں بوکنگ کر کے موسم سرما کی چھٹیوں کی منصوبہ بندی کا آغاز بھی بنا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اور اس بار میں اکانومی کلاس اور بزنس کلاس کے مسافر ایک ہزار نو سو پینتانیس درہم اور بزنس کلاس کے مسافر نو ہزار نو سو پچانوے درہم میں استمبول کا دورہ بھی کر سکیں گے اس بار میں زیوزخ کے لیے قیمتوں کا آغاز اکانومی کلاس میں دو ہزار ایک سو پانچ درہم اور بزنس کلاس میں دس ہزار نو سو پچانوے درہم تاک پی رکھا گیا ہے جبکہ لندن میں چھٹیاں گزارنے کے لئے فلائٹس ایکانومی کلاس میں 2255 درہم اور بزنس کلاس میں 11335 درہم میں بوکنگ بھی کر سکیں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ منسٹر کے لئے ایکانومی کلاس میں 2295 درہم لگیں گے جبکہ بزنس کلاس اگر آپ بوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے 12235 درہم سے یہ شروع ہوں گے اسی طرح مختلف علاقے کے لئے مختلف قرآنوں کی تفصیلات بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹس کے لئے شیئر کر دی تھی اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فرائم کریں کہ اس وقت مددرہ بیمارات کا سعود یا عرب کے ساتھ ادھاری ایک جہتی کہ اس وقت لبنان سے استفادات کال واپس بلالیے تفصیلات کے مطابق اس وقت مددرہ بیمارات نے سعود یا عرب کے ساتھ ادھاری ایک جہتی کرتے ہوئے لبنان سے اپنے سفارت کاروں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اور اس حوال سے وزرات مملکت خلیفہ شاہین اور مراد نے یہ کہا کہ سفارت کاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ سعود یا عرب کے خلاف لبنانی حکام کے ناقابل قبول ربیہ کی روشنی میں ہی بیرادر مبالک کے ساتھ مطابق بیمارات کی جگجیتی کی تصدیق کرے گا اور المراد نے اس بارے میں یہ کہا کہ موجودہ مدد کے دوران بیروس میں ملک کے مشن میں کانسلر سیشن اور ویزا سنیشن بزدستور کام کرتے رہیں گے اور مصدرہ بیمارات نے اپنے شہریوں کو بھی لبنان کا سفر کرنے سے روکنے کا فیصلہ بھی جارے کر دیا اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور رہم دنوں کے خبر سے آگاہ افرائم کریں کہ اس وقت ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ ہزاروں افراد بغیر ٹکٹ کے اس وقت دبائی کے اسٹیڈیم پہنچ چکے تفصیلات کے مطابق اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یعنی آئی سی سی کا گہنا ہے کہ دبائی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو میچ واقع ہوئا تھا اس کے دوران ہزاروں افراد بغیر ٹکٹ کے اسٹیڈیم آگئے اور آئی سی سی کے اعلامیے کے مطابق دبائی میں پاکستان اور افغانستان کے میچ کے لیے سولہ ہزار ٹکٹ سی جارے کیے گئے تھے مگر ہزاروں کے تضاعت میں بغیر ٹکٹ کے فینز نے اسٹیڈیم میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی اسی حوال سے اعلامے کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی اسٹاف نے اسٹیڈیم کو محفوظ بنایا اور شائع کینے کرکٹ کو منتشر کرنے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی وسائل بھی استعمال کیے تھے اور دبائی پولیس نے وینیو کے اندر محول کو قابو ملانے کے لیے گیٹ بھی بند کیے جیس کے وجہ سے ٹکٹ کی حامل افراد بھی کرون تک نہ آسکے ہیں اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئی سی سی ان افراد سے معزد خواہ ہے کہ وہ ری فنڈ کے لیے مطالقہ ادارہ سے رفتہ بھی کر سکتے ہیں اور آئی سی سی نے معاملے پر ایمیلٹس کرکٹ بورٹ سے یہ بھی کہا کہ کوشش کی جائے کہ دوبارہ ایسا واقعہ بھی کبھی پیشنا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عامتنے خبر سے آگاہی فریم کریں کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اتحاد یا ارلائنس نومبر میں مدینہ کے لیے پروازیں بھی اب دوبارہ شروع کرنے کا امکان بھی زہر کیا جا رہا ہے اس حوالے میں یعنی کہ دوبارہ شروع کرے گی اس قبر کی تفصیلات کے مطابق اس وقت عرب کے مقدس شہر مدینہ کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی جانے کیا گیا کہ ابودابی سے ایئر باس ای تین سو اکیس کے ذریعے مدینہ کے لیے ہفتے میں تین پروازیں جلائے جائیں گی فاطمہ المہیری اتحاد یا ایر ویس کی یو اے سیلز کی نائب صدر نے یہ کہا کہ ہم ابودابی کے مدینہ کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کے منتظر ہیں جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حمل شہر ہے وہوں نے کہا کہ ہماری پروازیں مذہبی سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو سپورٹ کریں گی اور متطرب مارات اور سعودی عرب کے درمیان موجود فیضائر واپد کو بھی مزید مضبوط بنائیں گی مغربی سعودی عرب کے حجاز کے علاقے میں واقع مدینہ ابودابی کے تین گھنڈے کی پرواز پر ہے اور یہ شہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور مسجد اور تدفین کا گھر بھی سمنجھ جاتا ہے اور مسلمان تمام ویسٹرز کے لیے ایک اہم اور مقدس مقام کے طور پر بھی یہ جانا جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور آمدنی خبر سے آگاہ افرائم کریں کہ اس وقت دبائی میں دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ میریکل گارڈن یک نومبر یعنی کہ آج ہی سے سیاہوں کے لیے خوش آمدید یعنی مکمل طور پر تیار ہے تفصیلات کے مطابق دبائی میں قیم دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ یک نومبر باروز پیر یعنی کہ آج ہی کے دن سے سیاہوں کو خوش آمدید کہے گا اور پارک کو سخت سیاہ اور حفاظتی پروڈکولز کے بعد دوبارہ کھولا جا رہا ہے تاکہ سیاہ جو ہے یہاں پر محفوظ محول میں انجواہ کر سکیں اور روان سال بھی باغ میں ایک سو پچاس ملین سے زیادہ پھولوں کی ایک سو بیس سے زیادہ وینٹریز یا ورائٹیز بھی دستیاب ہوں گی جس میں سے زیادہ تر خوشبودار پھول بھی ہوں گے اور ان میں سے زیادہ تر مشرق وستہ میں اگائے بھی نہیں جاتے سی کے ساتھ ہی مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اس کے علاوہ بہت ساری آؤٹڈور سرگری میں بھی سیاہوں کی منتظر ہوں گی اور اس کے علاوہ اس مرتبہ سیاہوں کو رات میں سہولیات فرہم کرنے کے لیے چمکیلی لائٹوں کا استعمال بھی کیا جائے گا جبکہ پارک کی سب سے قابل ایک چیز پھولوں میں محلے کے عورت کا مجسمہ ہے جو کہ دور سے دیکھنے سے قابل تعریف نظارہ پیش بھی کرے گا اور پارک میں آنے والے سیاہ یہاں پر بہت ساری تفریح سرگرمیوں اور شوز سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے پارک کے اندر ایک چار سو میٹر طویل ٹریک بھی بنائے گیا ہے جہاں سیاہ پسندیدہ پھولوں کے درمیان چہر قدمی بھی کر سکیں گے اور اس ٹریک کو دیگر تفریح سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں پھولوں کی پریڈ، زمبیا سیشن سمیت دیگر اور بھی چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پسندیدہ از مشہور کارٹون کریکٹر بھی آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ملیں گے اور گارڈن میں ایک ریکارڈ بریکنگ اے تین سو اسی ڈسپلی کے ساتھ اٹھارہ میٹر طویل مکی ماؤس کا سٹیکچر سکیں گے